جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی آیا ہے راجہ صدیر خان صاحب سٹوڈیوز میں آگئے ہیں راجہ صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا اور ٹیل فرن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیس فاس بولر آمیر نظیر صاحب اسلام علیکم عامر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب سیاست آ جاتی ہے کامران صاحب کا یہ ماننا ہے اور وہاں پر جو پاکستان کے بارے فیصلہ ہوتا ہے کامران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست غالب ہوتی ہے بات یہ ہے حافظ عمران صاحب کہ آپ بھی جانتے ہیں اور صویرہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ سیزنڈ اور کمبیلر ناؤ اس سیچویشن میں بات یہ کہ سارا پلٹیکل اور ڈپرومیٹیکل ایشو ہے اور ہمارے پریئرز جیسے ابھی بڑی اچھے طریقے سے کامران اکمل بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو ریلیجیس ہے اس کے اندر یہ ایلیمٹ ہے ہمسائیگی کا ایک کردار ہے پھر برداشت کا ایک ہے پھر آپسی تال میل کے سلسلے میں بتایا گیا ہے تو ہم تو میں خدمہ جا کے ہمیں بڑے تھریٹ ہوتے تھے جب ہم وہاں پر انڈیا جاتے تھے اور ہماری پی نگرانی کی جاتی تھی اور کئی ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کئی بیسا نہ ہو جائے لیکن ہمارا جگرہ بڑا تھا ہمیں اکثر وہاں پر پیار ہی ملتا تھا محبت کرتے تھے مال انڈیا ریڈیو گئے یا وہاں کسی کلب میں گئے یا کلکٹا یا ڈیلی یا وشاکہ پٹنم گئے پبلک کا جو ریسپانس تھا یہ ہائیجک کیا ہوا ہے بی جے پی گم مٹے اس وقت اور اس کو میرے خال میں اس وقت سٹیٹسمنٹشپ دکھانی ہوگی ہمارے چیہمنٹ صاحب کو لیکن اس کی جو اس وقت بگاڑ تھوڑا پیدا ہوا ہے یا وہ اچھا کچھا کر ہم پر جو حملے کر رہے ہیں اس کی وجہ ہمارا ریسنٹ پاسٹ ہے ہم وہ کہتے ہیں نادہ سجدے میں گرے جب وقت ایک قیام آیا جب قیام کا وقت آئے بار بار میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں اقبال کی کہ یہ سیچویشن اس وقت ایسی تھی کہ آپ کو کریکٹر شو کرنا تھا ہم انڈیا سے سپیریر رہے ہیں وہ لیتا بات ہے کہ ان کے ماننے سے یہ ان کی کریکٹر ترقیہ کی ہے ان کی کریکٹر کا بڑا رگارڈ ہے وہ بڑے پاپورہ رہے ہیں ان کے بڑے بڑے پلرز رہے ہیں کریکٹ کے ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وقت جو بات ہے وہ قانون اور ذاپتے کی ہے اور میرے خیال میں یہ اچھا اور ہے مجھے یہ بھی خبر پتہ چلی ہے کہ پیرلگ گراؤنڈ پی سی بی نے ایک لیگل کنسلٹینسی سے بھی بات چیز شروع کرتی ہے یہ مصدقہ نہیں ہے ایک کانونی جنگ بھی ہو سکتی جس میں جیت پاکستان کی ہونے چاہیئے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے کاردار صاحب نے ایک داغ بیل ڈالی تھی امپیرل کرکٹ کاؤنسل میں آسٹیلیا کا اور انگلینڈ کی ویٹو باور ختم کی جائے اچھا اب ایک ووٹ انڈیا کا ہے ایک ووٹ ہی آرلینڈ کا ہے اچھا اس میں یہ جس بات پر پھون پھناتے پھرتے ہیں اب یہ بار بار یہ آئی سی سی کے سابق چیز بھی یہ بات کر رہی ہے یہ پیسہ بڑا ہے ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے ہر ملک کی ایک سرویلیٹی ہے اس کا کردار ہے اس کی ایک حیثیت ہے اور کرکٹ کے پوائنٹ ویو سے اگر آپ پاکستان کی کرکٹ کو اس کا ماضی نکال دے اور اس کا حال نکال دے تو اس کا تذکرہ بھی ادورہ نمکمل اور پھیکا ہے ٹھیک ہے کامران صاحب یہ آمیر نزیر صاحب سے آپ کی دائے جانتے ہیں آمیر صاحب ابھی سیاست کا غلبہ ہوا ہے ورلڈ بلائنڈ کاؤنسل نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں واقعی پاکستان ذرا مشکل میں ہے اور کچھ بہتر فیصلوں کی ضرورت ہے آمیر نزیر صاحب شکریہ اور جتنے بھی ہمارے پینل میں ہم صاحب کو اس سلام علیکم دیکھیں آمیر صاحب مجھے آپ بتائیں ایک ٹی میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کو بیٹنگ بھی آتی ہے بولنگ بھی آتی ہے اچھے فیلڈنگ بھی آتی ہے اس کو کیا کہتے ہم آل راونڈر آل راونڈر کہتے ہیں نا تو ہمارے جو چیرمن صاحب ہیں نا اسٹم بے تین تنیا کے مایا ناز آلونڈر بان کر آئی سی سی کو انڈیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے چیمپئن کی طرح وہ کھیل رہے ہیں اور چیمپئن کی طرح ان کی پٹائی کر رہے ہیں چیمپئن کی طرح ان کو آگے لگایا ہوا ہے دیکھیں آبا جی حق ہمارا ٹھیک ہے آپ ہم ہی کہہ رہے ہیں اب مجھے سے انتی سے شروع ہوا ہے آج آپ ساتھویں پہ لے گئے ہیں اباجان سامتنگ رونگ انسائید آگر آپ یہ کلیر بات کریں یہ دیکھیں عوام فین جو بھی دنیا میں کریکٹ چلتی ہے وہ اس انڈیا کی وجہ سے سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں آبا صاحب ہم نے کریکٹ کی جیت کرنی ہے اور جیسے چینمن کریکٹ بول ساتھ ہے کہ کل بلائن کریکٹ کو انہوں نے انام آد دیئے پھر رات دو رات وہ دبائی چلے گئے یعنی کہ وہ کوشش کرنے ہیں وہ بلین اے بی سی لے کے جا رہے ہیں ساتھ مگر این بکی اورا جی وہ بی سی سے ہی نہیں مان رہا آبی صاحب گرمنٹ کیا آئی سی سی تو فیصہ کرے نا گورنمنٹ تو ہم بعد میں بات کر لیں گے پہلے آئی سی سی کو اپنا ڈسیل لینا چاہیے وہ کیا کہتا ہے پھر ہم بات کریں کہ ہاں جی بتائیں جی بھاجان آئی سی سی تو یہ سٹانپس لے رہا پھر ہم بی سی سے ہی کے پاس جائیں گے گورنمنٹ کا جو کام کرنا وہ بی سی آئی تھی ہے گورنمنٹ جانے ہمیں آبی صاحب فرنٹ فورٹ پہ رہنا چاہیے اور ہم اپنا کیس بڑی اچھی طرح بھی چلا رہے ہیں مجھے افسوس یہ ہے کہ اسٹریڈیا آئی انگلینڈ نیوزیلینڈ بنگرادی سری لنکا افغانستان وہ آگے کیوں نے ایسا سٹینڈمنٹ دے رہے میں کہا سب خموش بیٹھے ہیں میں کہا تو حافظ صاحب کرکر کی جیت ہونی جی ہے یہ مثال ایکزمپل نہیں بننی چاہیے ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے آج یہ مثال بن جائے گی نا حافظ صاحب تو یہ آنے والے وقتوں میں جو ہے نا اسوسیٹ کنٹری کے لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور حافظ صاحب بلائنڈ کرکر میں نے آپ کے شوہوں میں پہلے ہی کہا تھا کہ اکھیاں والے فیصلے نہیں کر دیں جنہوں یہ اکھیاں نہیں ہیں انہوں نے فیصلے کر دیتے ہیں کہ جو ابھی ہم آپ کے ملک میں کھیلنا نہیں پسند آپ سے ہمیں زمانی لے رہے ہیں حافظ صاحب ویلڈنڈ بلائنڈ کرکر ورلڈ کا جیتا ہے ان کو مبارک بات میرا خیال سے اتنے ساری جو فائنانسز ہیں وہ انوالو نہیں ہیں اس لیے شاید وہاں پلاتفارم پہ آسان ہو گیا ہے ڈیسیزن لینا بھٹ کامران جیسے آمیر صاحب نے کہا کہ ہمیں فرنٹ فوٹ پہ جو ہے وہ رہ کر ڈیسیزن لینے چاہیے اور اسی طرح رہنا چاہیے ابھی تک تو محسین نکوی صاحب فرنٹ فوٹ پہ ہے مگر اگر میں ایک سیناریو کھیچوں سامنے اور آپ کو اگر یہ موقع ملے کہ آپ سجیسٹ کریں محسین نکوی صاحب کو کہ next what is next اگر یہ ڈیڈ لگ برقرار رہتا ہے اگر آئی سی سی راضی نہیں ہوتا کہ نئی جی وہ نہیں کریں گے کہ ہائیبریڈ اگلے تین سال کے لیے کہیں میٹنگ کے منٹس میں لکھ کر دیں یا کئی منٹس میں کئی ریکارڈ بھی ہو ساتھ ہی ساتھ ریونیو جو بڑھنے والی بات تھی وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی اور جو فائنل کا مسئلہ اٹکاوا تھا فائنل بھی جی یو اے ای میں ہی ہوگا اگر یہ ساری چیزیں ایک ڈیڈ لگ پہ آکے ٹک جاتی ہیں آئی سی سی ڈیز نوٹ اگری کیا پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کرکٹ سے بائیکارڈ کرنا چاہیے یا پھر یہ جو دس میچز اپنے گھر میں ہیں ان کو اتنی بہترین طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ کل کو سب سوچیں کہ ہاں جی پاکستان کے پاس اتنی ایبلیٹی ہے کہ وہ کر سکیں آپ کیا چوز کریں گے دونوں میں سے شکر ہے پاکستان کے پاس ہر چیز موجود ہے کہ بڑے سے بڑا ایونٹ بھی ہوس کر سکتے ہیں اور کر کے دکھایا نانٹی سکس میں بھی کر کے دکھایا ایشیا کپ ہوا ہے خیر وہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن میرے خیال سے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ یہ ہمارے چیرمین ہے اس سے پہلے بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے دوزارتائیس ورل ایشیا کپ کی ہائیبریڈ موڈل پر کتنی جلدی ہم لوگ مان گئے تھے ہم نے خود نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اچھا سائنی آنے والے ٹائم پر یہ نقصان دیا ہے لیکن ابھی جو چیرمن صاحب نے جتنا اس کیس کو بڑا سینسبل ہو کے سوچا ہے بڑی سینسبل ہو کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس ایونٹ کو کروانے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی ہوا میں باتیں نہیں کی ابھی تک وہ بڑا دیکھ دا کے چل رہے ہیں اور جس کا فائدہ پاکستان کی کرگڑ کو ہونا چاہیے ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عزت کیا کتنی بڑی کیا نام ہے اس وقت ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کی عزت کا پاکستان کی کرگڑ کا اس کے مطابق وہ ڈیسین لے رہے ہیں اور مرے خیال سے وہ جو بھی فیصلہ کرے دیکھیں اس وقت ہم نے جذباتی ہو کے کوئی بات نہیں کرنے نہ کوئی ڈیسین لینا ہم نے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا نام ہے سٹیبل رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے یہ دو ڈیسین پاکستان کی کرگڑ بہتر سمجھ سکتا ہے چیئرمنٹ صاحب سمجھ سکتے ہیں یہ ہائیبریڈ موڈل پہ گئی یا کہیں اور شفٹ ہوگی تو اس کے نتائج ہم لوگوں کو کیا سہنے پڑھیں گے اگر ہوگی یہاں پہ تو اس کا پاکستان کی کرگڑ کو کتنا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ساری چیز ہیں انٹرنیشنلی میرے خیال سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم انٹرنیشنلی دنیا کی کرگڑ سے دور ہو جائیں بائیک آڈ کر دیں یہ میرے خیال سے جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پیوچر میں آنے والے ٹائم پہ پاکستان کی کرگڑ وہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت چیئرمنٹ صاحب پاکستان کے بہت بڑا سنسبل ہو کے باتیں کر رہا ہے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور پوری کوشش ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ میڈیا تک باتیں چلتی رہے گی یہ دیکھیں اوفیشلی نہ آئی سی سی کی طرف سے کوئی اتنی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے نہ بی سی سی آئی کی طرف سے ان کے اوفیشنٹ کی طرف سے ہم نے آنا یا نہیں آنا یہ میڈیا کی باتیں ہیں ان ٹائم انڈ آف دی ڈے مجھے لگ رہا آئی سی سی اپنی اتھولیٹی دکھائے اپنی دکھائے کہ ہم لوگ ہیڈ آف کرگیڈ ہیں تو وہ میرے خیال سے دیفنیٹلی یہ چیمپنز ٹروفی پاکستان ہوگی ہے یعنی کہ آپ کے خیال میں جائشہ کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کرکٹ کے سب سے بڑے یہاں پر دنیا میں چلانے والے اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہوگی چیمپنز ٹروفی موسیقی